آپ کو بتائیں کہ سائبر حملے کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کے متعدد نیجی بینکس نے ایٹی ایم سے عالمی ادائیاں معتل کرتی ہیں دو نیجی بینکوں نے اپنے سارفین کو ڈیبیٹ کارڈ سے عالمی ادائیاں معتل کرنے کے لیے پیغام بھی ارسال کرتی ہیں آل لائن موبائل بینکنگ کو آج سے تکنیکی برادوں پر دو روز کے لیے بند کیا جائے گا اس سے پہلے جو سائبر اٹیک ہوا تو اس کے پیش نظر تباہ بینکس نے اپنے سسٹم کو خاص طور پر آل لائن بینکنگ اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور اسے سلسلے میں دو روز کے لیے تکنیکی برادوں پر بند کیا جائے گا اور اس سلسلے میں تمام جتنے بھی سارفین ہیں ان کو ایک الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشن اپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ جو موبائل بینک سارفین ہیں ان کے لیے دو روز کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہوگی تکنیکی برادوں کے لیے اپگریڈیشن کے بعد دوبارہ سے یہ سہولت میسر ہو سکے گی